سلام علیکم اچھا یہ جو چند گاؤں یہاں توانسر شریف میں ہم نے سیلیکٹ کیے تھے جہاں بہت زیادہ تباہی آئی ہے اور گھروں کے گھر گر گئے اور جہاں سامان اس طریقے سے نہیں پہنچا ان کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد ایک سروے کے ذریعے دو دن ہم نے سروے کر آیا وہ گھر جو بلکل منہدم ہو گئے تھے جن کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور جن کے پاس سامان پہنچا بھی نہیں ان کو ہم نے سروے کے ذریعے سیلیکٹ کیا اور پھر ہم نے ان کو کارڈ دیئے تاکہ وہ ایک ہیپ ہیزرٹ نہ ہو اور ان کارڈ کے ذریعے ہم جو ہے یہاں پر اب راشن تقسیم کر رہے ہیں ہم نے اور آرگنائزیشنز کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے کیونکہ یہ کام اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ کتنی بھی بڑی انجیو ہو کتنی بھی بڑی تنظیم ہو یا حکومت کو بھی اگر ہم لے لیں وہ اس ڈیزاسٹر کو کور نہیں کر سکتی تو اس کے لئے ہمیں سب کو مل کر سب چیزوں سے تمام سیاست سے تمام اپنے نام سے بالتر ہو کر جو ہے ہم ان کی خدمت کرنی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غزہ کیونکہ اب ان کا سروائیول ایک جو ہے ریسٹیو کے مرحلے سے نکل آئے ہیں اب ان کا ریلیو کا مرحلہ ہے تو ان کو جو ہے ہم نے غزائی سہولیات فراہم کرنی ہے اس میں یہ جو علاقہ ہے ہم نے سروے کیا ہی ہیں بچلی بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بغیر چپلوں کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ یہاں گھوم رہے ہیں تو ان کے لئے جو ہے جوتے کپڑے جس طرح کی بھی کوئی چیزیں ہو سکیں وہ ہمیں ان کو فراہم کرنی ہے اور میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کھانے کا آٹا چینی چاول دودھ ہے چھوٹے بچوں کے لئے وہ چیزیں ان کو فراہم کرنی بہت ضروری ہے جاگ کے منزر آسان ہو گئی باندھریک بئی دوستی پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام